بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم امیت کرتی ہوں آپ سب خیرے سے ہوں گے انشاءاللہ الحمدللہ میں بھی بالکل خیرے سے ہوں irregular periods کیا آپ کے periods irregular رہتے ہیں ایک ایک دو دو مہینے یا دردس پندرہ پندرہ دن تک غائب رہتے ہیں یا پھر آتے بھی ہیں تو بہت زیادہ heavy flow ہوتا ہے یا پھر صرف دو تین دن کے آتے ہیں یا پھر آپ medicines لیتے ہیں medicines لیتے ہیں تب ہی آپ کے periods آتے ہیں medicines نہیں لیتے ہیں تو آپ کے periods غائب ہو جاتے ہیں تو medicines لینا کوئی حل نہیں ہے تو آج ہم اس ویڈیو میں بات کرنے والے ہیں کوئی ایک ایسا solution کے بارے میں جس سے ہماری یہ problem بہت حد تک ٹھیک ہو جائے گی انشاءاللہ اور ہمیں medicines کے اوپر depend نہیں رہنا پڑے گا کیونکہ جب تک medicines کھاتے ہیں تب ہی periods آتے ہیں اگر medicines بند کر دیتے ہیں تو periods بھی آنا بند ہو جاتے ہیں تو یہ تو کوئی proper solution نہیں ہوا تو ہمیں چاہیے ایک proper solution جو آج کی ویڈیو میں میں آپ کے ساتھ شیئر کرنے والی ہوں تو آج کی ویڈیو میں میں آپ کے ساتھ شیئر کرنے والی ہوں ایک کہوا کی ریسیپی سیمپل سی جو آپ کی اس problem کو بہت حد تکی سولو کر دے گی انشاءاللہ تو اگر آپ میری ویڈیو پر نئے ہیں تو پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کریں نیچے دیئے گھر ایٹلر کے سبسکرائب بٹن پر کلیٹ کریں پاسمک بینے بیل آئیکون کو بھی پریس کر لیں ویڈیو کو لیک کرنا ہے نہ بھولیں ضرورت مندوں کے ساتھ بھی شیئر کریں تو چلی ویڈیو کو شروع کرتے ہیں سب سے پہلے آپ نے کیا کرنا ہے آپ نے لینا ہے اس طرح کے دو کپ پانی دو کپ پانی لینا ہے آپ نے اسے بول کرنے کے لیے رکھ دینا ہے اس کے بعد آپ نے لینا ہے ون پورت ٹی بل سپون بڑا والا چمچ کھانے کا جو ہوتا ہے ون پورت ٹی بل سپون آپ نے لینا ہے زیرا وہی زیرا جو ہم کھانے میں استعمال کرتے ہیں آپ نے وہ لینا ہے اس کے بعد ہمیں اس میں ایٹ کرنا ہے ون پورت ٹی سپون کلونجی کے کلونجی آپ جانتے ہوں گے جو ہم کھانے میں ایٹ کرتے ہیں بلیک سیرچی سے کہتے ہیں اس کے بعد ہمیں اس میں ایٹ کرنا ہے دو سے تین پنچ ڈالچینی پاورڈر ڈالچینی پاورڈر ایٹ کرنا ہے اس کے بعد ہمیں اس میں ایٹ کرنا ہے ہاف ٹیبل سپون گھڑ جسے جیگری کہتے ہیں گھڑ اس طرح کا تھوڑا سا ڈاک براؤن ہو تو زیادہ اچھا ہے اب ان سبھی کو آپ نے اچھی طریقے سے بوائل ہونے دینا ہے چار سے پانچ ملتے کی بوائل ہوں گے جب پانی آ دے ڈالچینی سے تھوڑا زیادہ رہ جائے گا تو آپ نے گیس آف کر کے اسے جو ہی کور کر دینا ہے کور کرنے کے بعد آپ نے دو سے تین میٹھ بات اسے پی لینا ہے ان سب انگریڈینٹس میں انٹی انفرمنٹری پاپٹیز ہوتی ہے جو نہ صرف آپ کے پیرز ریگولر کرتی ہے ساتھی ساتھ آپ کا weight loss کرتی ہے constipation یا acidity کی پرابلوم کو دور کرتی ہے hormones balance ہوتے ہیں اس سے آپ کے پیرز میں جو کریم ہوتا ہے جو آپ کو درد ہوتا ہے پیرز کے دوران اس میں بھی آپ کو relief ملتا ہے امید کرتی ہوں آپ کو کہوا کہ سمجھ آ گئی ہوگی کہ کس طرح اسے تیار کرنا ہے اور اگر نہیں سمجھ میں آئی تو آپ نیچے comment mouse میں اس سے پوچھ سکتے ہیں جو بھی آپ کے سوالات ہوں گے تو ہم دیکھ لیتے ہیں کہ اسے کس طرح سے لینا ہے اور کس وقت پر لینا ہے تو آپ نے کیا کرنا ہے کیا آپ نے دیکھ لینا ہے کہ last time آپ کے پیرز ریٹ کیا تھی آپ نے اس پر ٹک لگا لینا ہے کیلندر میں اب آپ نے next time اس date سے 3 سے چار دن پہلے اس کہوے کو پینا سٹارٹ کر دینا ہے آپ نے پیرےٹ کی date سے 3 چار دن پہلے اس کہوے کو پینا سٹارٹ کرنا ہے اب آپ نے اس کہوہ کو کس طرح لینا ہے آپ نے اس کہوہ کو گرم جس طرح ہم چائے پیتے ہیں اسی طرح سے اسے پینا ہے نہ تو یہ ہلکا گنگنہ ہونے چاہیے نہ ہی یہ بلکل تھنڈا ہونے چاہیے نہ ہی یہ بلکل بہت ہی گرم ہونے چاہیے آپ جس طرح سے چائے پیتے ہیں آپ نے اسی طرح سے یہ کیوا صوبہ ناشتے کے ایک گھنٹے بعد لینا ہے اب آپ کے مند میں ایک اور کوششن آئے گا کہ آپ کی دیٹ جو جا چکی ہے آپ کی دیٹ جو ہے پانچ دن اوپر ہو گئے ہیں یا دس دن اوپر ہو گئے ہیں آپ کی پیئرز کو ابھی تک نہیں آئے تو کوئی بات نہیں آپ اس کیوا کو ابھی سے لینے سٹارٹ کر دیں آپ نے اس کیوا کو تین سے چار دن تک لینا ہے پھر آپ نے دیکھنا ہے کیا آپ کی پیئرز ہوتے ہیں یا نہیں اگر نہیں ہوتے ہیں تو ایک یا دو دن کا آپ نے گیر دینا ہے پھر سے آپ نے تین چار دن سے پی کر دیکھنا ہے کیا آپ کی پیئرز ہوتے ہیں یا نہیں انشاءاللہ آپ کی پیئرز ہو جائیں گے لیکن ایک بات اور اگر آپ کو سینیمن زیرا کلونجی اگر آپ کی تاثیر گرم ہے تو آپ نے ایک دو دن پی کر دیکھ لینا ہے کہ آپ کو اس کے کیا ایفیکٹ دیکھتے ہیں اگر آپ کو کچھ نقصان اس کا دیکھتا ہے تو آپ نے یہ پینہ بند کر دینا ہے بیسے تو نیچرپیتک ریمیڈی ہے کوئی سائیڈ ایفیکٹس نہیں ہے اس کے تو ایفیکٹس ہی ایفیکٹس ہے پریگنل لیڈیز اس کے کو بلکل نہیں لیں گی کیونکہ یہ ان کے لئے بہت زیادہ نقصان دائق ہوگا ایرگولر پریئرز پر میں نے دو تین ویڈیو اور بنائی ہے سیڈ سائیکلنگ کی ویڈیو ضرور دیکھئے گا میں کارٹ پر اس کا لنک جو ہے ڈال دوں گے آپ وہاں جا کر اس سے دیکھ سکتے ہیں بہت ہی ایفیکٹیو ریمیڈی ہے سیڈ سائیکلنگ کی ریمیڈی سے بہت ہی لڑکیوں کو جو یہ فرق ہوا ہے آپ کو بھی ضرور سے فرق ہوگا انشاءاللہ آپ جا کر دیکھ سکتے ہیں اگر آپ کو میری ویڈیو ہی لگی ہو تو پلیز ویڈیو کو ایک لائک ضرور کریں تو اب چلتے ہیں ہماری گولڈر لائنس کے جانب جو ہم دوسروں کے ساتھ کریں گے کل ہمارے ساتھ بھی وہی ہوگا سوچ سمجھ کر گفتگو اور فیصلے کیا کیجئے اسے کے ساتھ میں ملتی ہوں آپ سے نیکسٹ ویڈیو میں اپنا خیال رکھئے خوش رہیے اللہ حافظ اللہ حافظ